اسلام علیکم میں نے ویری گوڈ مورننگ جاغو لاہور کے ساتھ میں ہوں سید آرملا حسن امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے شو ٹون کرنا بلکل نہیں بھولیں گے نوجی لیول سب کا آپ ہوگا چائے کمک میرے پاس ہے پر آج میرے نوجی لیول تھوڑا سا لو ہے کیونکہ آج کل جائے چونکہ میں اروز بتا رہی ہوتی ہوں موسم بدل رہا اپنا خیال رکھے اور موسم نے مجھے بھی ذرا کچھ اس طرح سے کر دیا فلو گلہ خراب اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی ہیں تو میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ اپنا خیال رکھیں صبح صبح کیونکہ موسم بدل رہا ہے ویسے میں اگر آپ اپنی صحت کا خیال نہیں لکھیں گے تو پھر کون رکھے گا ازیز ناب ہم آپ کے ساتھ شئر کرتے چلے جائیں گے کچھ ریسرچ ہے جو آپ کے ساتھ شئر کریں گے اور آج آپ کو بتائیں گے کہ آج دنیا بھر میں فلوسفی کا عالمی دین منایا جا رہا ہے فلوسفی بسیکلی ہے کیا پڑھنا اس کے لیے اس کو بہت ضروری ہے اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکسرے کو دانہ بھی مارے ہوتے ہیں نہ زیادہ فلوسفر نہیں بنو فلوسفی ہی تھوڑی سی کمپلیکیٹر اس طرح سے ہوتی ہے کہ یہ کہلے ان کچھ جو فلوسفی ہوتی ہیں وہ انقلابی بھی ہوتی ہیں کچھ بہت چاری چیزیں جو ہمیں ڈیٹیل میں سمجھنے کی ضرورت ہے ابن آپ کے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسے فلوسفرز ہوتے ہیں جو آپ کی سوچ کو پورے آنے والی جنریشن کی سوچ کو بدلنے میں بہت معاون ثابت ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کا پورپس کے ہمیں کس طرح سے سوسائٹی میں رہنا ہے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے تمام تو سرکمسٹانسز وہ وقت کے ساتھ سے بدلنے یہ ساری چیزیں پڑھنے سے آتی ہیں اور پڑھنا جو ہے وہ ٹائم ہر دور میں کہا جاتا ہے کہ پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کی بوکس ہوں وہ آپ کو اخلاقیات بھی سکھاتی ہیں آپ کو معاشرے کے ساتھ چلنا بھی سکھاتی ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں فلوسفی کے ذمعے میں ہی آتی ہیں اور جو قومیں ترقی کرتی ہیں ہم دیفینیٹلی وہ علم سے محبت کرتی ہیں اس میں تو کوئی ڈاوٹ نہیں ہے ہم جتنے بھی طرح کی یافتہ ممالک کو دیکھیں انہیں کہیں نہ کہیں علم سے محبت کتابوں سے محبت یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ہم اپنے اکثر اپنے شوپ پہ ڈسکرس بھی کرتی ہیں کیونکہ بوک ریڈنگ کے حیبت سمیت بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں ہوتی ہم نے آپ کو بھی بتا دیا اگلی ریسرچ بھی آپ کو شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ زیورات کا شوق ہر خاتون کو ہوتا ہے اور عورت کو ہوتا ہے لڑکی کو ہوتا ہے لیکن ایڈ دا انڈی جب آپ کو اتنی خوبصورت انگوٹھی دیکھتے ہیں کہ میں نے اندازلی آپ جو اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ایک رنگ ہے اور یہ رنگ کیا ہے سکسٹی فور کیجی وزنی یہ رنگ ہے اور یہ دوبائے میں اس کی نمائز جو ہے جاری ہے ٹوئیڈی ون کیارٹ کے فیفٹی ایٹ کلو گرام سونے سے تیار کر دیا دونے کے سب سے بڑی انگوٹھی جو ہے اس کی مالیت اقریبت بنتی ہے جناب گیارہ ملین دھرم جو کہ بن جاتے ہیں کوئی تیس لاکھ کے قریب اور جناب یہ ڈالرس کی میں بات کر رہی ہوں دھرم کو میں نے اس میں کنمٹ کیا جناب اس انگوٹھی کو بنایا گیا ہے 45 کاریگروں نے جنہوں نے 55 ڈالرنگ بنا لی ہے پہلے تو اس کی قیمت کم تھی چونکہ قیمت گولڈ کی بڑی تو اس کے ساتھ سا جناب اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوئے اور دوبائے میں اس کی نمائش جاری ہے اور وہاں پہ زیورات کی نمائش ہے تو اس میں یہ انگوٹھی بھی ڈسپلے پہ رکھی گئی ہے تو جو جولیری لاوز ہیں اور پتہ نہیں کون خریدے گا کون پہنے گا یہ تو میں کچھ نہیں گے سکتی ہم نے آپ کے سے شئر کر لیا اگر آپ کو کچھ پسندنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جناب مجھے تو ویسے نہیں پتہ تھا کہ مورنگا جو آپ کے جانب بہت زیادہ پلانٹ اوبزورف بھی کرتے اس کو ہم مرد میں سوحان جنا کہتے ہیں اس پلانٹ کی کتنی افادیت ہے کتنی چیزوں میں کام آتا ہے مجھے بالکل آئیڈیا نہیں تھا لیکن چونکہ آج ہم آپ کو مہمان سے ملوائیں گے جنہوں نے اس پہ ریسرچ بھی کی ہے بسکلی شیز ای لیچور کے اوپر سوحان جنا کے اوپر اس کے حوالے سے مہرین حسن میں یہ کتنی ہی ہلپفل ہے یہ ہمیں بتائیں گی مہرین حسن مہرین حسن مہرین حسن مہرین حسن مہرین مہرین سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ نے مورنگا ہی کا انتخاب کیوں کیا آپ نے کیا 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 اچھلی this is long story but long story short I came to know about this plant not very long ago میں during my span in teaching I have been teaching for the past 8 years in institute of agriculture sciences during my span there I came to know about the benefits of moringa actually یہ مورنگا کہیں یا سوحان جنا کہیں آپ اس کو یہ ٹوی بہت سارے لوگوں کے آس پاس لگا ہوتا ہے لیکن ان کو اس کی پہچاند نہیں بسکل بھی نہیں similar to me مجھے بھی یہ چیز نہیں اندازہ تھا کہ یہ اتنا beneficial ہے لیکن کچھ knowledge سے کچھ research سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس tree کو جب ہم consume کرتے ہیں edible form میں تو اس کے اس قدر فواعد ہیں کہ ہم اس کے فائدوں کو ignore نہیں کر سکتے اس کو جب ہمیں جو ecological benefits ہوں وہ تو ہمیں مل رہے ہیں جو climatic benefits وہ بھی مل رہے ہیں But from the health point of view and medicine point of view, it is very much important. اس کو پاکستان میں آج کل کرشماتی پودیا کے نام سے جانا 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 ہے. کرشماتی پودیا کے نام سے مریکل تری. مریکل تری. Internationally known as مریکل تری. ہمارے یہاں پر جو سپیشیز زیادہ گروہ کرتی ہے. اس مرینگا اولیفرہ. اور یہ جو ہے میرا اس میں انٹریسٹ اسی کے فائدوں کی وجہ سے بہت زیادہ بڑا. کیونکہ یہ ایک ایسا تری ہے کہ جو very harsh to normal environment میں گروہ کر جاتا ہے. اچھا اس کی ایسیلی گروہ کر جاتا ہے آپ اس کی ایسی چاہ کوئی بہت زیادہ کیا نہیں کرنا پڑتی ہے. اور ایسی ریکوائیمنٹس نہیں ہیں کہ آپ اس کو اس کو اسیلی گروہ نہ کر پائیں. اسیلی گروہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے جو پارس ہیں like any other plant leaves, flowers, seeds even the roots of it. every part of it is equally important اور it is very difficult to say اس میں سے کون سا پارٹ جو ہے وہ زیادہ خاضر جب ہے every part of it is important and has its own specific use in medicines تو آج کل اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو life ہے جیسے بھی آپ نے بھی کہا کہ آپ کو بھی flu ہو رہا ہے اور موسم بھی ہے تو ہم اپنی life میں ایک balance maintain نہیں کر سکتے in terms of diet ایک balance diet کہ آپ اپنی fruit requirement protein requirement calcium requirement آپ اپنی وقت پورے کر سکتے ہیں آپ نہیں لے پاتے ہیں daily اپنی life کی حسل میں تو ایسے میں ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جس کو ہم naturally consume بھی کرتے ہیں ہماری ساری deficiencies بھی پوری ہوتی رہن we go for supplements this is one thing which is you can say more correctly as natural supplement achcha it can be utilized as a supplement it can be utilized as a supplement i myself utilize it as a supplement اور اس سے آپ اگر دن میں آپ اس کو ایک tablespoon تک very easily consume کر سکتے ہیں without any side effect کچھ لوگ اس کو divide بھی کرتے ہیں کہ صبح میں one teaspoon لے لیں شام میں one teaspoon لے لیں تو اس ایک teaspoon یا table spoon سے آپ اپنی وہ nutritional requirements یا وہ deficiencies جو آپ over the day آپ نے فیس کیا وہ آپ پوری کرتے ہیں اچھا میں نے کون کونسی بیماریاں ہیں جن کو ہم diabetes ہیپوٹی کی کیا آپ سے ڈسکاس کریے اس کو کیا کرنے میں یہ سوہانجنا مرنگا جس کے بات کریں helpful ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے میں اگر آپ کو کہوں کہ just name a disease and it will cure it تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ there are many diseases many associated weaknesses from those diseases جو کہ یہ پلانٹ جو ہے وہ فلفل کرتا ان کو cure کرتا diabetes ہے blood pressure ہے arthritis ہے and joint pain ہے joint pain کے لئے بہت اچھا ہے then for hypertension anxiety depression اس کے لئے بہت اچھا ہے anti-depressant بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کو آپ آپ ڈیفرنٹ طریقوں سے consume کر سکتے ہیں جس میں آپ side effects اس کے نہ لیتے ہوئے آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں side effects کی اگر چلیں بات نکلیے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویسے تو دیکھیں it's a natural it's a natural herb تو آپ کو side effects اس کے نہیں نہیں reportedly اس کے side effects نہیں ہے but کیونکہ nature ہے nature میں ہر چیز کا ایک balance ہوتا ہے جیسے overuse of everything is bad excess of everything is bad تو اگر آپ اس کو بھی overuse کریں گے تو it might affect your kidneys at certain level at very high levels at very high levels if you take it at high levels اگر آپ high levels میں اس کو نہیں consume کرتے ہیں تو it will give you all the benefits جو کہ میں بھی آپ کو بتائیں بہت سارے کیور کر سکتے ہیں بہت سارے کیور کر سکتے ہیں آپ ڈائیبیٹیز کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کنزیوم کر سکتے ہیں میں اگر آپ کے ساتھ ایک انسیدنٹ شیئر کروں تو there is also a researcher in Moringa who told me once کہ میں نے اپنے کسی جاننے والے کو Moringa recommend کیا he was suffering from diabetes recommend کیا ان کو دیا and after one day consumption وہ hospital پہنچ کے تو he was very much worried کہ یہ کیا ہو گیا وہ hospital پہنچ کے میں کوئی غلط چیز اس کو suggest کر دی تو پتہ یہ چیز چیز کیا کہ ان کا tegas level بہت low ہو گیا he was on insulin he was taking the medicine this plant it reduces the sugar level along with the medicine وہ اس کو کھنسیم کیا تو مزید reduce ہو گیا اس کو balance کرنے میں بہت ثبت ہے it actually reduces how ہے اس کو آپ ڈیابیتک patients ڈیابیتک patients اس کا Dried powder کپسلز بھی اس کے ہیں آپ اس کو بھی consume کر سکتے ہیں میں اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس کو ایک اس قسم کا چیز بنا لیں کہ let's have morangga اس قسم کی چیز نہ بنایں آپ اس کو go in the flow of your daily life آپ اگر اس کو use کریں تو وہ بہتر ہوگا اب ایک تیسپون اس کو دن بھر میں بھی consume کر لیں by the flow i mean کہ آپ اس کا fresh plant لگائیں آپ اس کے leaves اپنی daily life میں include کریں when you are cooking your daily meals آپ اس میں sprinkle کریں آپ اپنی salads بنا رہے اس میں sprinkle کریں آپ اس کی smoothie بنا سکتے ہیں آپ اس کی juices بنا سکتے ہیں even آپ kehwa بھی اس کا leaves this is one thing if you see here this is moringa tea this is just dried leaves and you can just consume it everyday and you will get all the benefits and you can use tea leaves and you can use it in any kind of kever or you can use it in your tea or you can use it in your tea آپ اس کا green tea like any other green tea آپ اس کو consume اور جیسے ابھی i would like to suggest you کہ آپ کے رینگ تھی کہ آج کے موسم میں تو this is one thing which cures cold as well آپ اس کا powder form جو ہے وہ بچوں کو دے سکتے ہیں mixed in honey بچوں کے لیے اس کا flavor جو ہے اسچ اسا کوئی flavor نہیں ہے جو آپ easily consume نہ کر سکے it has a mild earthy flavor but it is acceptable for اچھا میرے obesity کے لیے بھی useful ہے yes very much this tea reduces your weight ٹھیک ہے weight gain weight gain کرنے میں اس کا جو process اس کو slow down کرتے ہیں اور it melts your fat اگر آپ اس کو consume کریں بس تمام خیواتین جس سجو میں لگیں weight کم ہو جائے کم ہو جائے کم ہو جائے وہ مورنگا کا استعمال اور میں ہمارے گھر کے اسپاس یہ پلانٹس ہوتے ہیں بلکل اس کے علاوہ آپ اس کو مطلب صرف مورنگا نہیں اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں اور آپ اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے اس کے بینیفٹس ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بھی ہم کلیر کرنے ہیں excess of everything is bad اس کو بہت یہ نہیں کہ ہر وقت آپ کے مورنگا leaves ہی چل رہے ہو آپ ہر چیز میں ڈال رہے ہو لیکن آپ نے once in a day آپ اس کو utilize کسی بھی طرح سے جیسے مہرین بھی باتا رہے ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو چاہے ہیں یا تی کے طور پر اس کو آپ utilize کر سکتے ہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں مہرین یہ کتنا ٹائم دیتا ہے جن لوگوں کے گھروں میں نہیں اگر وہ چاہ رہے ہیں تو کتنا ٹائم نہیں گا اگر آپ یہ پلانٹ اپنے ساتھ لائیتی میں دکھاتی ہوں بلکہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس پلانٹ کی طرف پلیز فوکس کیجے گا تاکہ ہم مہرین سے ڈیٹیل بھی لے لے جیسا ہوتا ہے کہ اس میں اچھا نہیں گرو کر پاتا لیکن I just wanted to test تو میں نے یہ seed so کیا and یہ to date it's november 15 about a month back اس کو میں نے سو کیا تھا اور یہ اتنا ہو چکا ہے اور یہ کسی بھی condition میں بہت harsh conditions میں بھی بہت harsh even in deserts plan کیا جا رہا ہے کہ اس کو لگایا جا رہا ہے deserts کی environment میں بھی گرو کر جاتا ہے even آپ اگر climatic difference دیکھیں اسلامباد کے کچھ اور ہوتا ہے یہاں کچھ اور ہوتا ہے یہاں کچھ اور ہوتا ہے but you will still find this tree very successfully been grown there اچھا میرین آپ اس حوالے سے مزید کو مزید ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہے مورنگا کی افادیت کے حوالے سے کس طرح سے کس طرح کرنا ہے جو بھی مزید آپ دینا چاہے کیا میرے first of all thank you مجھے ایک بڑا اچھا فورم ملا جس میں مورنگا کی حوالے سے آپ لوگوں کو بتا سکھوں اور اس کا use آپ کو بتا سکھوں تو مورنگا میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو آپ نے as a medicine لے کے چلنا ہے آپ اس کو apart of your diet بنائیں apart of your daily intake بنائیں اگر آپ اس کو apart of your diet بناتے چاہیں گے تو آپ کے اندر آپ کو آہستہ آہستہ with its regular use آپ کو difference feel ہوگا اس کے آپ کو آپ کو healthier feel ہوگا آپ کو active feel ہوگا آپ کی brain efficiency آپ کی brain efficiency brain efficiency increase you'll feel more energetic as you do morning shows you need a lot of energy تو اس میں ایسی چیز ہے جو آپ daily use اور over the passage of time آپ کو اپنے اندر difference feel ہوتا Thank you very much Mehreen بہت شکریہ wish your very best of luck ہم break لیں گے آپ نے کبھی سوچا ہوگیا مورنگا یا سوہنجرا کتنے زیادہ فوائد ہے ہم نے آپ کو بتا دیئے break لیں گے break کے بعد حاضر ہوں گے